اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پولیس نے وفاقی دال الحکومت اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتقابات کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلین تشکیل دے دیا وفاقی پولیس کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی ہدایر پر 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر گل جا گھروں مسیحی بستی اور عوامی مقامات کی پول پروف سیکیورٹی کے لیے اضافی نفرے تائینات کی جائیں گی اس سلسلہ میں ایس ایس پی اپریشنل جمیل زفر ملک کی زیر صدارت اجلاس مرکد ہوا جس میں آئندہ بلدیاتی انتقابات کرسمس اور نئے سال کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں دیگر کے علاوہ تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی ایس ایس پی اپریشنل جمیل زفر ملک نے پولیس افسران سے کہا کہ وہ منشیات فروشوں کی گرد گھیڑا تنگ کریں اور شہر سے منشیات کی لانت کھاتنے کے لیے تھوز کوششیں کریں انہوں نے عالی پولیس حکام کو اپنے اپنے علاقوں میں موثر گرس کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ گرشہ گھروں اور عوام مقامات کی قریب ساتھا لباس میں ملبوس پولیس اہلکار اور بابرتی پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے ایس ایس پی اپریشنل نے کہا کہ تمام پولیس افسران شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے الزم اور لگن کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیں گے